موسیقی اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيَ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ناظرین اکرام بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے بچے بگڑ گئے ہیں ہمارے بچے نافرمان ہو گئے ہیں ہمارے بچے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ماں باپ بھی شکایت کرتے ہیں اور سماج کے بڑے بڑے بھی شکایت کرتے ہیں لیکن کیا شکایت کرنا اور کوسنا یہ مسئلے کا حل ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو بنانے یا بگاڑنے میں کس کا کتنا رول ہوتا ہے خاص طور سے ایک عورت ایک ماں بچے کو بنانے یا بگاڑنے میں کیا کردار ادا کرتی ہے اس چیز پر گفتگو کریں بچے کو بنانے یا بگاڑنے میں ماں کا کیا کردار ہوتا ہے اس پہلو پر ہم غور کریں آپ جانتے ہیں کہ بچے زیادہ تر ماں باپ کے قریب ہوتے ہیں سب سے زیادہ تعلق بچوں کا ماں باپ سے ہوتا ہے پھر گھر کے دوسرے افراد بھائی بہن دادہ دادی پھوپی ان لوگوں سے ہوتا ہے ماں باپ میں بھی باپ کی بنسبت ماں سے بچے کا تعلق زیادہ ہوتا ہے اسی ماں کے پیٹ میں وہ نو مہینہ رہا پیدا ہونے کے بعد اس ماں کا دودھ پیتا رہا وہی ماں دن رات اس کو اپنے کلیجے سے لگائے رکھتی تھی اپنے سینے سے لگائے رکھتی تھی تو سب سے زیادہ بچہ ماں کے قریب ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بچہ اپنے قریب لوگوں سے اپنے بڑے لوگوں سے متاثر ہوتا ہے یعنی انہی سے سیکھتا ہے ان کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھی اچھا کام کرتا ہے غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو غلط کام کرتا ہے اس کے اندر اچھے اور برے کی اور صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہوتی اس کے اندر نقالی کا جذبہ ہوتا ہے وہ دوسروں کو جیسا کرتے دیکھتا ہے وہ ایسا ہی کرتا ہے اچھی بات اس کے سامنے بولیں گے تو اچھی بات سیکھے گا غلط باتیں بولیں گے گیبت کریں گے جھول بولیں گے چولی کریں گے تو یہی سب وہ سیکھے گا تو اس لئے ہمیشہ اپنے آپ کو نمونہ بنا کر کے رکھنا چاہیے بچوں کے سامنے کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کو سمجھنے کے لئے یہ مقولہ کافی ہے کہ جیسا بھو گے ویسا ہی کاتو گے املی کے درخت میں عام نہیں لگتا اگر بچے کی اچھی تربیت کرو گے تو بچہ آپ کے حق میں اچھا ہوگا آپ کو آگے بعد میں چل کر کے اس کی شکایت نہیں کرنی پڑے گی لیکن اگر آپ بچے کی اچھی تربیت نہیں کریں گے اس کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے یا اپنے عمل اور کردار کے ذریعے سے اس کی غلط تربیت کریں گے تو دایر بات ہے کہ وہ اسی حالت میں بڑا ہوگا اور پھر آپ شکوا شکایت کریں گے تو شکوا کرنے کے بجائے ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے اور اسلام نے اس سلسلے میں جو ایک پورا نظام بنایا ہے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اس نظام پر غور کرنا چاہیے اور اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ کرنا چاہیے دیکھئے بچے کی تربیت کے سلسلے میں ماں کا جو اہم کردار ہے وہ کردار کہاں سے شروع ہوتا ہے یا اس پر عمل کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ شادی سے پہلے ہی سے شروع ہو جاتا ہے شادی کرنے سے پہلے ایک انسان کو سوچنا چاہیے کہ اپنے ہونے والے بچے کی ماں کا میں انتخاب کرنے جا رہا ہوں تو وہ ماں کیسی ہو کہ اس کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد ہماری اچھی ہو وہ دیندار اور شریف خاتون سے نکاح کرے گا شادی کرے گا تو وہ دیندار اور شریف اولاد جنے گی لیکن اگر پہلے ہی سے وہ کسی فائشہ کسی بے حیاء اور کسی ایسی مادرن لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جس کو دین ایمان سے کوئی واسطہ نہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس سے جو اولاد ہوگی وہ بھی اسی کے نقش قدم پر چلے گی اسی لئے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ صحیح ان کی حدیث ہے بخاری مسلم کی آپ نے فرمایا کہ شادی کرنے کے وقت عورت کا انتخاب کرنے کے وقت عام طور سے لوگ چار چیزیں دیکھتے ہیں مالداری دیکھتے ہیں کہ مالدار گھرانے کی وہ لڑکی ہے کی نہیں خوبصورتی دیکھتے ہیں اسی طرح سے حسب نسب یعنی نامی گرامی خاندان مشہور خاندان ہے کی نہیں اور دینداری بھی دیکھتے ہیں یعنی کوئی یہ دیکھتا ہے کوئی وہ دیکھتا ہے کوئی دینداری دیکھتا ہے کوئی حسن و جمال دیکھتا ہے لیکن ایک مومن کو کیا دیکھنا ہے آپ نے فرمایا کہ فضفر بے ذات الدین دیندار عورت کا انتخاب کر کے تم کامیاب ہو جاؤ آپ نے یہ نہیں کہا کہ دیندار عورت کو اختیار کرو اور دیندار عورت شادی کرو کہا کہ دیندار عورت کو منتخب کر کے تم کامیاب ہو جاؤ یعنی کی تمہاری کامیابی کا راز دیندار عورت کے انتخاب میں ہے مال و دولت ہو یہ ایک سانوی چیز ہے حسن و جمال ایک سانوی چیز ہے حسب و نسب ایک سانوی چیز ہے اگر یہ چیزیں بھی ہو اس کے ساتھ ساتھ تو بھی ٹھیک نہیں ہے تو دیندار تو ہے اگر دیندار ہوگی تو یہ تمہاری کامیابی کی ایک طرح سے زمانت ہے فضفر بے ذات الدین تو دیکھئے کہ شادی سے پہلے ہی سے ایک انسان کو اپنے ہونے والی اولاد کے فکرمندی کرنی چاہیے اور اس کی ماہ کا انتخاب کرتے وقت دینداری کو ترجیح دینی چاہیے تاکہ دیندار عورت سے دیندار اولاد پیدا ہوں شادی کے بعد جو جنسی تعلق ہوتا ہے میاں بیوی میں تو اس جنسی تعلق کے وقت بھی دیکھئے کہ آئندہ پیدا ہونے والے بچے کے سلسلے میں بھی انسان کو فکرمند رہنے اور اس کے بارے میں سوچنے کی کا اشارہ دیا گیا ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں کا کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس سے مباشرت کرے اور اس سے پہلے یہ دعا پڑھ لے تو اگر اس مباشرت کے نتیجے میں کوئی اولاد پیدا ہوگی تو شیطان اس کو ضرر نہیں پہنچائے گا بسم اللہ اللہم جنبن الشیطان یہ دعا پڑھ کر کے تب جنسی خواہش کی تکمیل کرے کہ اللہ کے نام سے اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور اس عمل کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہو اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ یہ دعا بسم اللہ اللہم جنبن الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا یہ دعا پڑھ لے تو جو اولاد پیدا ہوگی شیطان کے ضرر سے محفوظ رہے گی دیکھیں یہاں بھی پیدا ہونے والی اولاد کے بارے میں فکرمندی کی بات کہی گئے والدین کا کتنا اہم کردار ہوتا ہے بچوں کو بنانے بگاڑنے میں اس بات کو بڑی سراحت کے ساتھ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے حفدیث کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ مَا مِن مَوْلُودٍ اِلَّا وَيُولَدْ وَلَلْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُحُوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر بچے کو اصلی حالت میں چھوڑ دیا جائے خارجی موثرات سے الگ رکھا جائے اور دوسرے ذرائع سے اس کو بگاڑا نہ جائے تو وہ بچہ سلیم الفطرت رہے گا اور سلیم الفطرت بچہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین اسلام پر اس کی نشونما ہوگی لیکن وہ گردو پیش سے متاثر ہوتا ہے اور اس کے گردو پیش میں کون ہوتے ہیں اس کے ماں باپ ہوتے ہیں اگر ماں باپ یہودی ہیں تو اس بچے کو شروعی سے ایسی تربیت دیتے ہیں کہ وہ یہودی ہو جاتا ہے اگر عیسائی ہیں تو عیسائی بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایسی تربیت دیتے ہیں مجوسی ہیں یا جتنے جو بھی دوسرے ادیان و مذاہب کے ماننے والے تو لوگ اپنے اپنے حساب سے اپنے بچوں کو ڈھال دیتے ہیں لیکن اگر ان بچوں کو چھوڑ دیا جائے اصلی حالت میں فطری حالت میں تو یہ بچے فطرت اسلام پر باخی رہنگے صحیح این کی حدیث ہے اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بچوں کو بنانے اور بگاڑنے میں ماں باپ کا کتنا اہم کردار ہوتا ہے عورتوں کے تعلق سے دیکھئے کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح این کی حدیث ہے کہ خیر نسائن رکی بنالعبل صالح نسائق ریشن احناہ علا ولد فی صغرہی وارعاہ علا زوجن فی ذات یدہی کہ سب سے بہترین عورتیں جو اونٹ کی سواری کرتے ہیں مراد اس سے عرب کی عورتیں ہیں کہ عرب کی اچھی عورتیں وہ عورتیں ہیں قریش کی پاکباز عورتیں نیک عورتیں جو اپنے بچوں کے لئے بڑی رحمدل ہوتی ہیں ان کے بچپن میں اور شوہر کے مال کی جو زیادہ حفاظت کرتی تو بچوں پر رحمدل ہونا شفقت کرنا ان کو ممتہ دینا ان کو پیار دینا ایسی عورت ہو جو یہ سب چیزیں بچوں کو دے سکیں اس لئے کہ بچے اپنی ماں کی ممتہ کے بھوکے ہوتے ہیں اپنی ماں کی شفقت اور محبت کے محتاج ہوتے ہیں لہذا اگر ان ماں کو ان کے بچوں سے الگ کر دیا جائے جیسا کہ جدید تحذیب نے الگ کر دیا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو خادماؤں کے ملازماؤں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور اس کی ماں جو ہے اپنی ڈیوٹی اور اپنے ملازمت میں مستر آتی ہے وہ بچہ ماں کی گود سے محروم رہتا ہے ماں کے دودھ سے محروم رہتا ہے اور حالات کے رحم و کرم پر زندگی گزارتا ہے ملازمہ کیسی ہے وہ خادمہ کیسی ہے اس کا دین اس کا اخلاق اس کا عقیدہ کیسا ہے یہ کوئی بتلانے والی چیز نہیں ہے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں پلنے والی اولاد کیسی ہوگی جو اپنی ماں کی ممتہ سے محروم شفقت و محبت سے محروم باپ کی رعایت اور انائز سے محروم اولاد جب بڑی ہو کر کے سماج میں آئے گی تو وہ کیسی ہوگی اسے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے بچوں کے ساتھ بچیوں کی تربیت کے سلسلے میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے تنبی کی ہے وہ حدیث آپ سن چکے ہیں کہ جس شخص کو بچیوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا جائے آزمائش میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس بچیاں ہوں اور ان بچیوں کی کفالت ان کی سرپرستی کا اس کو ذمہ دیا گیا ہو اور ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے اچھی تربیت کرے تو یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ ثابت ہوتی تو بچوں کی بھی تربیت ہو بچیوں کی بھی تربیت بچیوں کے تعلق سے چونکہ غفلت زیادہ رہتی ہے اور بچیوں کو بہت سارے لوگ اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں اور پسا اوقات ان سے چھٹکارہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے چھٹکارے کا ذریعہ بن سکتے ہیں تو بچیوں کی تربیت پر والدین کو بالخصوص ماں کو زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے تربیت کن کن چیزوں کی کی جانی چاہیے عقیدے کی عبادات کی اخلاق کی معاملات کی ہر چیز کی تربیت ہونی چاہیے نماز کی تربیت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو داود اور مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے کہ جب بچے سات سال کے ہوں تو اسی وقت سے ان کو نماز کا حکم دو اور جب دس سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو سزا دو اور اس سال کے بعد ان کے بستر الگ کر دو تو دیکھیں اس حدیث کے اندر دو باتیں ایک تو نماز کی تربیت بچہ ہو یا بچی ہو وہ جب بالی ہوتے ہیں تب عبادت کے مکلف ہوتے ہیں تب عبادت وغیرے کی ذمہ داری ان کے اوپر آئید ہوتی ہے لیکن نماز کی تربیت پہلے سے دی جانا ضروری ہے تاکہ بڑے ہو کر کے ایک بارگی وہ اس ذمہ داری کا بوش ان کو اٹھانا نہ پڑے اچانک تو بچپن ہی سے سات سال ہی سے سات سال کے پہلے سے بچے عورتیں ہیں پڑھتی ہیں تو بچے بچپن ہی سے سیکھتے ہیں تو سات سال کی عمر سے ان کو پابندی کا حکم دو اور دس سال کے ہو جائیں اور کوتائی کریں تو ان کو سزا بھی دو دوسری بات تیسہ دیس میں یہ بتلائی گئی کہ جب دس سال کے بچے ہو جائیں تو تربیت کا تقاضی یہ کہ ان کو ان کا بستر الگ کر دیا جائے ان کو الگ الگ بستر پر چلائے جائے اس سے پہلے ایک بستر پر سو رہے ہیں لیکن اس کے بعد ان کا بستر الگ کر دینا چاہیے یہ چیز بھی اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت روزے کی تربیت روزہ بھی ایک اہم عبادت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے اور ان کو اپنے ساتھ لے کر کے مسجد میں جاتے تھے جب بھوک سے وہ بچے رونے لگتے تھے تو ہم ان کو کھلاؤنا وغیرہ دے کر کے بہلاتے تھے تاکہ افتار کا وقت آ جائے تو صحابہ کرام اپنے بچوں کو اس طرح سے تربیت دیتے تھے روزے کی بھی تربیت دیتے تھے رمضان میں جب کئی بڑے لوگ روزہ رکھتے ہیں بہت سے بچے خواہش مند ہوتے ہیں کہ وہ بھی بڑوں کے ساتھ روزہ رکھیں تو اگر ان کی جسمانی کیفیت ایسی ہے کہ وہ روزہ برداشت کر سکتے ہیں تو ان کو ضرور روزے کی تربیت دینی چاہیے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہتے ہیں جب بڑا ہوگا تو جب اس پر فرض ہوگا تو خود ہی رکھے گا نہیں روزہ رکھنا یہ پورے دن بھوک پیاس برداشت کرنا ہوتا ہے اس کے لئے اگر پہلے سے ان کو تربیت دی جائے ٹریننگ دی جائے بھوکے رہنے کا عادی بنائے جائے تو جب یہ فرضہ ان کے اوپر آئد ہو جائے گا تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس فرضے کو ادا کرنے میں اور اگر اچانک یہ چیز ان کے اوپر مسلط ہوگی تو بسا اوقات ان کے لئے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے یا اس فرضے کو ادا کرنے میں ان کا دل قلبی اعتبار سے وہ اس کے لئے اپنے آپ کو تیار نہ پائیں گے کھانے پینے کی تربیت ہے کھانے پینے کے عداب یہ بچوں کو سکھانے چاہیں حضرت عمر ابن نبی سلمہ کہتے ہیں چھوٹے تھے کہتے ہیں کہ میری تربیت جو ہے میری پرورش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہو رہی تھی تو جب میں جب کھانا کھانے بیٹھتا تھا تو میرا ہاتھ جو ہے برطن میں ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا کانت یدی تطیشو فی الصحفہ میرا برطن میرا ہاتھ برطن میں ادھر ادھر بچوں کی عادت ہوتی ہے کبھی یہاں سے اٹھا کے کھایا کبھی یہاں سے اٹھا کے کھایا کبھی یہاں سے اٹھا کے کھایا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یا غلام سم اللہ وقل بیمینکا وقل ممہ یلیک کہا کہ بچے بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھاؤ داہینے ہاتھ سے کھاؤ اور سامنے سے کھاؤ دیکھیں اس بچے نے تو ایک ہی گلتی کی تھی کہ سامنے سے نہیں کھا رہا تھا ادھر ادھر سے کھا رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو تین تنبیہ ہیں یعنی اس کے علاوہ دو تنبیہ اور سب سے پہلی بات یہ کہ یا غلام سم ملہ بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھا دیکھیں کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے اگر بسم اللہ پڑھے بغیر جو کھانا شروع کیا جاتا ہے تو اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے تو اگر ہم بچوں کو اپنے ساتھ لے کر کے بیٹھیں دسترخان پر اور کھانا شروع کرتے وقت ہم بھی بسم اللہ کر کے شروع کریں بچہ خود ہی سن کر کے وہ بھی بسم اللہ پڑھ کر کھائے گا اور ہم بھی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے کھانا شروع کر دیں گے بسم اللہ نہ پڑھیں گے تو دائے بات ہے کہ بچہ بھی وہی سب کچھ سیکھ کر کے ویسا ہی کرے گا تو پہلی تنبیہ کی یا غلام سم ملہ بسم اللہ پڑھ کر کے کھاؤ وَقُلْ بِيَمِنِكَ داہینِ ہاتھ سے کھاؤ داہینِ ہاتھ سے کھانا چاہیے بائیں ہاتھ سے کھانے سے پرہز کرنا چاہیے بچوں کو اس کی تربیت ہونی چاہیے ہر اچھا کام داہینِ ہاتھ سے کھے جائے اللہ تعالیٰ نے دو ہاتھ بنایا ہے دو ہاتھ دیا ہے تو داہینہ ہاتھ اچھے کاموں کے لیے اور بائیں ہاتھ گندے کاموں کے لیے کرنا ہے داہینِ ہاتھ سے مسافہ کیا جائے کسی کو کوئی چیز دینا ہے داہینِ ہاتھ سے دی جائے کسی سے کوئی اچھی چیز لینا ہے داہینِ ہاتھ سے لیا جائے کھانا کھائے جائے داہینِ ہاتھ سے پانی پیا جائے داہینِ ہاتھ سے تو اس چیز کی تربیت بچوں کو شروع سے دینا چاہیے وَقُلْ مِمَّا یلِی کا تیسری تنبیہ جو اصل اس بچے کی گلتی پر آپ نے کیا تھا اس سامنے سے کھاؤ تو دیکھئے ان سب چیزوں کی کھانے پینے کے آداب بتلائے جائیں بچوں کو شروع سے تاکہ بڑے ہو کر کہ یہ بچے اسی روشنی میں ان کی پروریش ہو بچوں کے سامنے کبھی کبھی لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں اور سمجھتے نہیں کہ اس کا کیا نقصان ہوتا ہے اگر ہم بچوں کے سامنے جھوٹ بولیں گے تو بچہ یہ سمجھے گا کہ یہ کوئی غلط چیز نہیں یہ کتنی خطرناک چیز ہے اس کو سمجھنے کے لئے ایک حدیث پر غور کیجئے ابو دعوت کی حدیث ہے صحیح صلی اللہ علیہ وسلم محسن عدد وغیرہ کی عبداللہ بن عامر یہ بھی ایک چھوٹے صحابی تھے کہتے ہیں کہ دعاتنی امی یومن کہ ایک دن میری ماں نے مجھ کو بلایا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرماتے میری ماں نے مجھ سے کہا کہ تعال خز کہا کہ آؤ دیکھو میں تم کو کیا دے رہے ہوں لے لو ہوتا ایسا کہ گھر میں میمان آتا ہے تو بچے شرماتے ہیں ادھر ادھر بھاگے رہتے ہیں تو لوگ ان کو بلاتے ہیں میمان کے سامنے بیٹھنے کے لئے تو ان کی ماں نے بھی ان کو بلایا اور لالش دی کہ آؤ دیکھو میں کیا دے رہی ہوں آج بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ بچوں کو بلانا ہوتا ہے تو ان کو لالش دی جاتی ہے کہ سنو سنو دیکھو یہ لے لو وہ لے لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں سے پوچھا کہ وَمَا عَرَتْتِ عَن تُعْتِ اس بچے کو کیا دینا چاہتی تھی انہوں نے کہا کہ عَتِي ہے تمرن میں اس بچے کو ایک خجور دینا چاہتی تھی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہیں اس پر غور کیجئے آپ نے فرمایا کہ اَمَا عَنَّكَ لَوْلَمْ تُعْتِيهِ شَيْئًا کُتِبَتْ عَلَيْكَ قَذِبَا کہ اگر اس طرح بچے کو بلا کر کے کوئی چیز نہ دیتی تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے بچے کو بلا لیا ہاں آؤ دیکھو میں پیسہ دے رہی ہوں آؤ دیکھو میں تم کو ٹافی دے رہی ہوں مقصد پیسہ دینا ٹافی دینا نہیں ہوتا بلکہ بچے کو اپنے پاس گلا لینا اور اس سے کوئی کام کرانا مقصود ہوتا ہے جب بچہ آت جاتا ہے تو اس کو نہ پیسہ دی جاتا ہے نہ ٹافی دی جاتی ہے بلکہ کہ جاو فلاں کام کرو یہ ایک جھوٹ بچہ سیکھتا ہے یہیں سے بچہ جھوٹ سیکھتا ہے اس کو ہم لوگ نہیں سمجھتے آپ نے اس سے کوئی چیز دینے کا وعدہ کیا نہیں دیا یہی جھوٹ ہے تو اسی لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا اور کہا کہ اگر تم اس طرح سے بچے کو بلا کر کے کچھ نہ دیتی تو ایک ڈھوٹ تمہارے اوپر لکھا جاتا اسی طرح سے میرے بھائی اور بہنوں بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو بدعائیں دیتے ہیں ایسی باتیں کہتے ہیں جو بدعا میں شامل ہوتی ہے کہ یہ گم نہ ہو جاتا یہ مر نہ جاتا کیوں نہیں یہ برباد ہو جاتا والدین کی دعا اولاد کی حق میں زیادہ قبول ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدعو على انفسکم ولا تدعو على اولادکم ولا تدعو على موالکم کہ اپنے اوپر اپنے بچوں کے اوپر اور اپنے مال و دولت کے اوپر بدعا نہ کرو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو سوقت تم یہ بدعا کر رہے ہو تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے اس لئے اولاد پر بدعا نہیں کرنا چاہیے یہ ساری تعلیمات ان پر عمل کرنا چاہیے اور خاص طور سے ماں کو گھر کی عورتوں کو کیونکہ بچوں کو بنانے یا بگاڑنے میں ان کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے شروع سے بچوں کو تربیت دی جائے شروع سے بچوں کو اچھی باتیں سکھ لائی جائیں ان کے سامنے جھوٹ بولنے سے ان کے سامنے بیڑی سیگریٹ پہنڈنے سے ان کے سامنے غیبت اور چگلی کانے سے ان سب چیزوں سے پرہز کیا جائے تو یہ بچے نیک بچے ہوں گے آگے چل کر کے آپ کی نیک نامی کا ذریعہ بنیں گے اللہ رب العالمین اولاد کے تعلق سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور نبھانے کی توفیق اطاف فرمائے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین موسیقی